خان صاحب اگر عمران خان اپنی زندگی میں دوبارہ وزیراعظم نہ بنے تو ایم میں شہزاد خان دوبارہ پریڈکشنز کریں گے نہیں اسٹرولوجی بغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑ جائیں گے یہ میں لکھ رہا ہوں پوری دنیا دیکھ لیں خان عمران خان دوبارہ وزیراعظم آزم بنیں گے یہ سائن کر دیا اچھا یہ سائن ہوگا تاریخ لکھیں آج کی آج لکھیں کیا تاریخ ہے جی آج سات دسمبر دوہزار تہیس یہ ہم نے بلکل ٹھیک یہ پیج جو ہے ناظرین یہ پیج جو ہے یہ لے کے میں چلا جاؤں گا میرے پاس یہ پیج محفوظ پڑا رہے گا بلکل 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 ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر نالج افسات اور جفر کے ایکسپرٹ سینئر ماہر قانون ایم شہزاد خان صاحب راول پنڈی میں موجود ہیں ہم ظہر ہے ان کے ساتھ آئے گپ شپ کرنے ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں بڑی بڑی پیشگوئیاں خان صاحب سے کچھ دنوں سے جو ویڈیوز ہم نہیں کر سکے تھے تو ہم نے کہا چلیں آج ایک ہی دفعہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور مختلف معاملات کی اوپر جو پرڈکشنز ہیں وہ لے لیں خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ سوال میرا میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب لندن سے پہنچے لاہور لاہور میں آکے جلسہ کیا بڑا جلسہ کیا اس کے بعد ہوگے غائب کب کی حضر جب وہ واپس آئے تھے اچھا آگے چلتے ہیں پہلے سوال کمپلیٹ کر لیں میرے محبوب قائد پھر کوئٹ آ گئے وہاں پہ جور توڑ کیا میرے محبوب قائد نے سندھ کا دورہ بھی کرنا ہے آج وہ چودری شجاعت حسین کے قریب ان کے گھر گئے ان سے جا کے گفتگو کی سیٹ اڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں سندھ میں امکیوم کے ساتھ اڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کے پی کے اندر جے یو آئی فے کے ساتھ اڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں میرے محبوب قائد کا مشن ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ حکومت منائیں پانچ سال کے لیے اور پاکستان کو ترقی کیے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے ایشین ٹائگر بنا دیں میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب دو تہائی اکثریت حاصل کر پائیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ بات یہ ہے ریالیٹیز جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کوئی مزاق نہیں کوئی ایسی بات بات یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے ایمکی ایم ویسے ہی اپنا نام بنانے کے لیے کہ تھوڑا خبروں کی زینت بن جائے کہ جی نون لیگ ہمارے ساتھ ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ ایمکی ایم نے کیا کیا ہے میں امریکہ گیا ہوں مجھے پتا ہے ایمکی ایم نے کیا کیا ہے امریکہ میں مجھے سارے ایمکی ایم والے نظر آئے ہیں جو کچھ بھی کیا ہے وہ کراچی کے وہ ہم کو پتا ہے تو بے وقوب ایک حد تک بنایا جا سکتا ہے اور وہ آپ احادیث مبارکہ سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ایک جگہ سے جب آپ کو دھوکہ ہو جائے تو دوسری دفعہ تین دفعہ کے بعد تو مفہوم بیان کیا میں نے تو تین دفعہ تو جناب باؤ جی بن چکے ہیں وزیر اعظم اور کیا ڈیلیور کیا قوم کو پتا ہے جو ایوب خان صاحب کے دور تک ہم نے شاید کرزہ دیا تھا جرمنی کو اور اس کے بعد آج تک ان کی ہاتھوں میں حکومت رہی ہے ہم نے کرزہ لیا ہی ہے دیا نہیں کسی کو اور ہم نے کبھی وہ کرزہ اتارا بھی نہیں انہی سے کرزہ لے کے کس دیتے ہیں یہ ہماری ملک کی ترقی ہوئی ان ہاتھوں تو آپ ایشن ٹائگر کی بات کرتے اوہ ساڑے اپنے ٹائگر جیڑے بابر شہر عوام بھی ہے بھی بڑھ گئی ان کے اندر امید ہی نہیں ہے جفا کش قوم تھی ہماری جو تم نے کرزے کھا کھا کے ہمارے بچوں تک کو مکروز کر دیا ہے جنہوں نے ابھی پیدا ہو کے ٹانگ بھی نہیں لائی ہر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈائی لاکھ یا تین لاکھ کا مکروز ابھی آئے ہیں اشرافی آئی ہیں پھر کٹھا ہوگا آج بھی در آپ ریپورٹ بنا لیں کہ ان جنہوں نے جیتنا ہے ان کی لسٹ بنا لیں کہ اتنی ان کی پروپٹیز ہیں جب یہ چھوڑ کے جائیں گے تو اس وہ ڈبل اچھو اوکے خان صاحب یہیں رکھیں چھوڑنے الیکشنز چھوڑنے اگلی حکومت چھوڑنے باقی سارے معاملات صرف یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے جو پرسنلی جو ان کا ذائچہ ہے ان کے ستارے ہیں بہتری آ رہی ہے حالات خراب ہوں گے کب خراب ہوں گے کب ٹھیک ہوں گے اس حوالے سے کیا چیز بڑا خوبصورت سوال ہے مجھے اچھا لگا کسی نے سوال کیا پندرہ ڈسمبر تک نواز شریف صاحب مضبوط اس کے وقت کمزور پیچھ پہ آ جائے اور پندرہ ڈسمبر کے بعد عمران خان صاحب مضبوط پیچھ پہ ہوں اب ٹھیک ہے عمران خان صاحب وہ نکال دیا ہے ان کو ڈسکوالی فائے کی طرف وہ جا چکے ہو گئے ہیں وہیں بلکہ اور وہ الیکشن نہیں لے لیں گے مائنس عمران ہے لیکن بہت کچھ آپ دیکھیں گے قوم بھی تو ہے ریاست جو ہوتی نا وہ باپ ہوتی ہے قوم کی اور ریاست نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے دیکھ لینا یعنی نواز شریف قط دکھے ہاتھ رکھ دے گی ریاست قوم پہ یہ بتا رہا ہوں لکھ لیں بلکل ٹھیک ہے میں خان صاحب دوبارہ کلیر کر لیتے ہیں لوگوں کے لئے پندرہ دسمبر کے بعد نواز شریف کے جو حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات خراب ہوں گے خرابی میں ہوں گے وہ بھاگنا چاہیں گے کہ ہم الیکشن سے بھاگے اور شیڈول جو ہے سوال کرے ذرا شیڈول سے میں آگے جاؤں گا اس سے پہلے ایک اور بہت اہم شخصیت ہیں مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے کپتان پی ڈی ایم کو جوڑا بنایا چلایا عمران خان کو نکالا حکومت سے وہ کہتے ہیں اسرائیلی ایجینڈ تھا ہم نے نکال دیا اینیویز مولانا فضل الرحمن کے جماعت کے لوگ گفتگو ایسی کرتے ہیں محفلو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے صدر بنیں گے مولانا کیسے تارے کیسے ہیں اچھا سوال ہے ظاہر ہے میں کوئی مزاد کے مور دینی فضل الرحمن صاحب کے ستارے چھے اور لیکن صدارت میں بھی خواہشی رہ جائے گی ہزاروں خواہشیں ہیں سن کے ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلیں میرے ایرپا لیکن پھر بھی کن لگ مولانا صاحب مثال ہے اگر وہ تیس سیٹے لے جاتے تھے اس دفعہ بھی سیٹے ہو پاکستان پیپلز پارٹی بلاول کو سیاست پہلے کہتے تھے بلاول وزیراعظم بنے گا پھر کہتے ہیں نہیں بلاول ابھی سیکھ رہا ہے پھر دو چار دن کے بعد اب دوبارہ سے کہنا چلو ہو گیا ہے کہ وہ وزیراعظم بنے گا بلاول کا کیا بنے گا یہ تو یہ بھی بتائیں اور ساتھ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آٹھ فیوری کے الیکشن کے بعد بننے والی حکومت میں ہوگی یا پوزیشن میں ہوگی بہت بڑا سوال ہے آج آپ بڑے اچھے سوال آ رہے ہیں بلاول بھٹو ڈبل بی کا مالک ہے بے لام بے ٹورس الیف ایریس پھر واؤ بے الیف پھر ایریس پھر واؤ ٹورس پھر لام ایریس دو سٹارز کے کمبینیشنز بنان یہ جو بنے تھے وزیر خارجہ کم عمری میں لیکن ان کے نانا بھی بنے تھے اللہ پر جنت میں جگہ دیں گے تو انیس سو تیہتر قائن دیکھے گئے جس میں فینڈامنٹل رائٹ بھی دیا تھا آج تک اس پر عمل نہیں ہوا بہت سب سے زیادہ ہمیں اسی میں ٹھوکا جاتا ہے اچھے خیر بات یہ کہ بلاول بھٹو ایک بڑا نام ہے اس لیے وزیر خارجہ ہوئے ادھر محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک بٹا چار کی خانے کی مالک ہے جو آج تک وزیری بھی نہیں بن سکی ٹھیک ہے منتری ٹھیک ہے وہ بنا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے نام میں پاور تھی اس لیے بنا دوسری بات یہ سیاسی بیان ہے ان کا کہ وزیر اعظم آ رہے تاکہ ان کی جو سندھ کی عوام ہے وہ کھل کے وڑتے یہ ہمارا جو بی بی شہید کے جو بیٹا ہے وہ وزیر اعظم بنے لیکن وہ نہیں بن رہے اوکے آگے بڑھتے ہیں خاندی وقع کے سجی پہ گئی ہے بلکہ سجی وقع کے خبی پہ گئی ہے کنوں سیاست کی یونیسٹی خاند صاحب آگے بڑھتے ہیں ان کو نقصان زیادہ ہو خاند صاحب پی ڈی ایگوں کو نقصان نہیں ہوا وہ اور بولڈ اور سٹرونگ ہو گئی وہ بولڈ کر دی گا مسلم لیگ نون سے قریب صحافی جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جب حکومت بنے گی دو سال تک وزیر اعظم رہیں گے نواز شریف صاحب پھر نواز شریف صاحب خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور تین سال اگلے ملکی وزیر اعظم ہوں گی مریم نواز صاحب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پڑے قریبی ساتھ تھی جنب شاہد خاکان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے جب مضبوط پاور میں تھے نواز شریف صاحب وہ اس وقت مریم نواز صاحب کو نہیں بنا سکے ٹھیک ہے اب تو بہت کمزور پیچھ پہ ہیں اور یہ جو بات لکھ لو میری کہ ایک بٹا بارہ ایک بٹا دس ایک بٹا گیارہ اور ایک بٹا بارہ کی خطے میں ہی لڑائی نہیں دنیا میں ہے رجب طیب اردگان ایک بٹا بارہ تھے راجہ ریاض کو کون بلکہ ہمارے جو ناظرین ہیں سنے 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 راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اپوزیشن لیڈر من گئے اور بنے بھی اور نون کی تعریف کرتے تھے وہ بن گئے اپنے نام کی اپاور سے ایک بٹا بارہ تھے خان صاحب اب بہت آگی مریم نواز صاحب ہے ایک بٹا چار ہے اور سوڑیا سوچی بھی نہ اوکے میں عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سوال کرنا چاہتا ہوں عمران خانے کی بات ہو گئی مریم نواز کی بات ہو گئی نواز شریف صاحب کی بات ہو گئی پیپلز پارٹی کی بات ہو گئی مولانا فضل الرحمانی کی بات ہو گئی جو بگ گنز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا سابق وزیراعظم بگ گن ہے بیٹا لیکن گولی نہیں اندر گناہوں جی پا رہی ہیں بندہ ہی جکن ہو گئی ہیں گولی نہیں گنز ہی نہیں ٹھیک ہے اڈیالا کا کیا دیکھ کیا دیکھ نہیں سٹوڈنٹ اڈیالا یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ اوکے آہو اب برشیر اکل یاد رکھ نہیں وہ یونیورسٹی تو اٹک والی نہیں وہ اٹک سے یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری لے لی تھی تو یہاں آئے ہیں اب پیجری کریں گے چلیں آپ کے بطول بقول اڈیالا کا سٹوڈنٹ اور لوگ کہتے ہیں کہ اٹک کا قیدی ہے اڈیالا کا قیدی ہے عمران خان کیا عمران خان کے ذائچے میں عمران خان کے ستاروں میں ان کا زندگی میں دوبارہ وزیراعظم بننا نظر آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آٹھ فروری کو وزیراعظم بنیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل میں وہ وزیراعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ میں لکھ رہا ہوں پوری دنیا دیکھ لیں خان عمران خان دوبارہ وزیراعظم آزم بنیں گے یہ سائن کر دیا اچھا یہ سائن ہوگا تاریخ لکھیں آج آج کیا تاریخ ہے جی آج سات دسمبر دو ہزار تیس یہ ہم نے بلکل ٹھیک ہے یہ پیج جو ہے ناظرین یہ پیج جو ہے یہ لے کے میں چلا جاؤں گا میرے پاس یہ پیج نہیں نہیں محفوظ پڑا رہے گا بلکل 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 خان صاحب اگر عمران خان اپنی زندگی میں دوبارہ وزیراعظم نہ بنیں تو ایم میں شہزاد خان دوبارہ پریڈکشنز کریں گے نہیں اسٹرولوجی بغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑ جائیں گے اس طرح چھوڑ کے جائیں گے ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یاد آئی کبھی تو مت رو اس دل کو تسلی دے دے گھبر آئی کبھی تو نہ ہو مت رو اتنے یقین سے آپ کہہ رہے ہیں میں سوال پورا اتنے یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے ظاہر ہے اس کے پیچھے آپ نے سٹارز سٹولوجی جفر ہر چیز دیکھی ہوگی دو رائی یوگ تھے ناظرین کے لیے ناظرین کے لیے اس کو کھول کے ذرا ڈیفائن کر دیں کیوں آپ اتنے یقین سے کہتے ہیں کہ وزیراعظم بنیں گے عمران خان صاحب دو دفعہ کیا کہتے ہیں سوری جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ذائچے میں دو رائی یوگ تھے جو مودی کے ذائچے میں میں نے ہندوستان میں جا کے دو دفعہ کہا تو وہ بن گئے میں نے شباز شریف کا کہا مشرف کا کہا مشرف صاحب اللہ کا جنت میں میں نے بل کلنٹن کا کہا حامد کرزی کا کہا حسینہ واجد کا کہا بار کباما کا کہا ان ساری پیشنگ ہوئی ہے میری پوری ہو چکی انہی حساب کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھا کہ اب خان صاحب کا کیا بنتا ہے اب انس کے اندر تھوڑی سی میں بات شامل کرتا ہوں کہ خان صاحب نے انیس سو ستاسی میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی لیکن اس وقت جنرل زولک شہید اسی طرح اس دفعہ خان صاحب چلے گئے لیکن ابھی جو بھی آتا ہے آجیں گے دوبارہ پھر یہ آئیں گے اور یہ میں سیکونس کے ساتھ ساری بات دے گیا ہوں اور پھر یہ بیٹھیں گے چاہے یہ جو مرضی ہو لیکن ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ خان جب وزیر آزم بنیں گے تو ان کے دشمن اور زیادہ اپنے دانت تیز کریں گے بیڈی این زیادہ دانت تیز کرے گی اس سے میں آئے گی برداشت تو نہیں ہے ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے اندر لیک پولنگ ہوتی ہمیشہ ہم نے لیک پولنگ کے ویسے ملک میں نقصان اٹھایا ملک نے نقصان تو اٹھایا ہے اٹھایا ہے اللہ میرے ملک کو سلامت رہے کے عوام نے بولٹا ہے بلکل پاکستان کے نا اہل سیاستدانوں کی وجہ سے آج پاکستان یہ حالات ہیں لوگ اتنی مشکلات حافظ کر رہے ہیں دعا ہے اللہ پاکستان کے دن جو ہے وہ اچھے دن لے کے آئے پاکستان کے لئے اور لوگوں کے مسائل ختم ہوں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ نے الیکشن شیڈول کا نہیں پوچھا خان صاحب میں آپ سے الیکشن شیڈول کا پوچھوں گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ